بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کا روح قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے ساتھ کی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو اگر ایسا نہ امپاؤ کہ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کان لوگ ہیں جن کے روح قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا ان سب پر اللہ کے رسول نے لانت بیجی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بدھ پوجنے والے کی طرح ہے شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ سے روح پھیر دیا جاتا ہے نمبر دو انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے اس کا روح بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے نمبر تین جوٹھی گوائی دینے والا نمبر چار سود کھانے والا سود دینا سود لینا اور سود لکھنا یہ سب اس میں شامل ہیں سودی لیندین کے غنا کے ستر درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے ایسا شخص جو سودی لیندین کرتا ہو موت کے بعد قبر میں اس کا روح بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا نمبر پانچ کسی کی فوتگی پر نوے کرنے والی عورت آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے ایک روایت میں آیا ہے جس نے گربان نوچے اپنے موں پر تپڑ مارے اور جائلوں جیسی باتیں کی اس سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے اس لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئے اس سے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن واولہ کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا یہ کفریہ کلامات ہیں اس لیے فرمایا نوے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا روح بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا نمبر چھے جو شخص زخیرہ اندوزی کرتا ہے زخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جنواروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چالیس دن تک زخیرہ اندوزی کی اللہ تعالیٰ اسے چالیس خزار سال تک جنم کی آگ میں جلائے گا تو ایسے افراد جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے روح بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے نمبر ساتھ جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا یعنی نماز باجماد ادار نہیں کرتا اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا